اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک ڈی ای وی دوستو یہ جی ایف سی کمپنی کا بلکل نیا پنکھا ہے اچھے والا کمپنی بھی اچھی ہے اور اس کا مٹریل بھی کافی اچھا ہے لیکن یہ بلکل نیا ہے اور اس میں یہ چل رہا تھا اس میں سے کوئی جو ہے آواز نکلی تھی کوئی سپارکنگ بغیرہ ہوئی تھی اس کے اندر سے تو اس کا کپیسٹر بھی ہم نے چینج کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ کپیسٹر کے اندر سے کوئی پھٹاکا نکل ہو لیکن یہ اندر سے کوئی مسئلہ ہے اس کا ویننگ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو چینج ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ سرکاری سکول میں لگا ہوا تھا اور یہ لہور سے ٹیم آئی تھی انہیں لگایا تھا تو اس لئے ہم اس کو کھول کے خود مرمت کریں گے دیکھیں گے کیا فالٹ ہے اور اس کو کھولنے سے پہلے ہے اس کو ہم نشان لگا لیں گے تاکہ اس کو جب ہم دوبارہ فٹ کریں تو کسی قسم کی ہمیں کوئی دشواری مشکل پیش نہ آئے اس لئے ہم اس کو پہلے نشان لگائیں گے لازمی اور اس کے بعد اس کے جو تین پیچ اوپر والی پلیٹ کو لگے ہوتے ہیں ان کو کھولیں گے تو اس کے اندر جو فالٹ ہے ہم دیکھیں گے اس کی وجہ جانیں گے کہ نیا پنکہ ہے اور اس کو کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم اس لئے بناتے ہیں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں کہ اگر ان کا کوئی پنکہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر وہ کلیم نہیں کروا سکتے تو آپ خود جو ہے اس کو کھول کے اس کا فالٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کسی الیکٹریشن کے پاس جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے وینڈنگ کے پیسے لے لے تو آپ اگر خود اس کو کھول کے اگر اس میں تھوڑا فالٹ ہے تو خود بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں پیچ اس کے ہم نے کھولی ہیں اور اس کے بعد نیچے اس کو پلر لگائیں گے اور یہ جو ٹکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک کی ہے پہلے جو پنکہ ہوتے تھے ان کی پیتل کی ہوتی تھی جو پرانے زمانے میں پنکہ ہوتے تھے تو اب یہ پلاسٹک کی آ رہی ہے اور یہ پولر ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم نیچے لگا کے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے پاس پولر نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں بعض اوقات پولر جو ہے یہ سلپ ہو جاتے ہیں پنکہ جو ہے ان سے کھول نہیں سکتا تو سکرو رینچ سے اس کو ہلکا سا ہم اہستہ اہستہ ٹائٹ کریں گے لیکن یہ اندر سے جو ہے سلپ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جو چوڑی ہے فل ٹائٹ نہیں تھی سی لنگ فین کی جو نیچے والا سراخ ہے یہ چوڑی مختلف قسم کی ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک ایکسل کی مدد سے کھولیں گے ایک بریک لوہ کی کوئی ایکسل جو ہے آپ اس کو نیچے بیرنگ والی جگہ کے اوپر رکھ کے ہلکی سی نیچے جو ہے چوٹ لگائیں گے تو آسانی سے اس کی نیچے والی جو پلیٹ ہے کھول جائے گی اور اس کی جو ویننگ ہے بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہے اس میں کوئی ویننگ جیسا کہ ایک جلی ہوئی ویننگ ہوتی ہے مکمل پنخہ جل جاتا ہے وہ تو بلکل نظر نہیں آ رہا ہے اس میں تو اس کی اوپر والا جو گلاس ہے اس میں ایک لاک لگی ہوتی ہے پین لگی ہوتی ہے اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد ایک قابلہ لگا ہوا ہے جو اس کو پکڑنے کے لیے کابو کرنے کے لیے چوڑی کو اور یہ سٹیٹر کو جو اوپر سراخ دیے گئے ہیں وہاں سے چوٹ لگا کے پلیٹ کو نکال جاتا ہے لیکن اس کا بیرنگ سیز جو ہے اوپر والی پلیٹ کا فری ہے تو اس کا بیرنگ جو ہے خود بخود پلیٹ جو ہے بیرنگ سے علیدہ ہو چکی ہے کیونکہ بیرنگ سیز اس کا دھیلا ہے تو اس کو بھی ہم دوبارہ ٹیٹ کریں گے اور اس کا جو فالٹ ہے وہ ہم نے نظر آ چکا ہے کہ یہاں سے ایک تار جو ہے اس کی ٹوٹی ہوئی ہے سپارکنگ کی گئی ہے تار سپارکنگ ہو چکی ہے تار لیکن سپارک جو ہے کیوں ہوا ہے یہ ہم دیکھیں گے جب پنکھے کو فیٹ کی جاتا ہے تو ایک تار جو ہے شاید روٹر اور سٹیٹر کے درمیان جو شاید رہ گئی تھی تو جیسے ہی پنکھا چلا تو اس کو رگڑ لگنے سے جو تار ہے اس سے پارکنگ ہو چکی ہے تار کو ہم نیچے سے نکال کر اس کو دونوں سیرے ہیں تار کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر اس کو آپس میں جوڑ لگا دیں گے یہ تار کے ٹکڑے جو ہے ہم نے تھوڑے سے بڑھا لیا ان کا تو ان کو آپس میں جوڑ لگا دیں گے اور اس میں جو تار استعمال کی گئی ہے یہ وینڈنگ جو ہے اس کی کی ہوئی ہے یہ کپر میں ہے اورجنل کپر میں تار اس کی وینڈنگ کی گئی ہے بعض اوقات چینہ کپر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہلکا سا تامبے کا جو ہے کور چڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ اورجنل جو ہے اس میں کپر لگا ہوا ہے جوڑ کو لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک نمبر سلیپ کا ٹکڑا جو ہے چڑا دیں گے دیکھیں اگر دوستو اگر آپ کا پنخہ کوئی خراب ہو جاتا ہے اس میں چھوٹا کوئی ایسا فالٹ آ جاتا ہے تو آپ خود جو ہے اس کو رپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی الیکشن کے پاس جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پندرہ سو روپیہ یا ایک ہزار روپیہ لے لے تو آپ جو ہے اگر اس کو خود بنائیں گے تو آپ کا جو ہے ایک روپیہ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا تو جو ہم نے جوڑ لگایا ہے اس کو ہم ایک ٹائی کی مدد سے اس کو بان دیں گے تاکہ دوبارہ جو ہے تار سٹیٹر میں جو ہے رگڑ جو ہے اس کو نہ لگے اور اس کا بیرنگ سیز جو ہے یہ فری ہے بارڈی کے اندر اس کو دوبارہ ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ بالکل یہ آسانی سے خود بخود جو ہے پلیٹ ہے بیرنگ سے علیدہ ہو چکی ہے تو اس کے اندر موس کے ذریعے جو ہے اس کو پنچ کریں گے بیرنگ سیز والی جگہ کو تاکہ اس کا جو بیرنگ سیز ہے اس کو ٹائٹ کیا جائے کیونکہ یہ نیا پنکہ ہے ابھی اس کے اندر فالٹ ہے تو اگر ہم اس کو ایسے ہی فٹ کر دیتے تو یہ کچھ عرصے بعد جو ہے بیرنگ سیز اس کا زیادہ ڈھیلا ہو جاتا اور اس کے بعد پنکہ جو ہے پھر بند ہو سکتا تھا کیونکہ جب اس کے اندر میگنٹ بنتا ہے تو کافی اس میں طاقت ہوتی ہے میگنٹ کے اندر تو جیسے اس کا بیرنگ سیز جیسے ہی اس کا جو ہے ڈھیلا ہوتا ہے تو جو سٹیٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر بارڈی سے جو ہے چپک جاتا ہے جب اس کے اندر میگنٹ پیدا ہوتا ہے بیرنگ سیز اس کا ٹائٹ ہو چکا ہے تو سٹیٹر کو اس کی بارڈی کے اندر رکھ کے اس کے نیچے کپڑے کا ٹکڑا رکھ کے ہم ہلکی سی چوٹ لگائیں گے تو اس کا جو سٹیٹر ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کی اوپر والی جو پلیٹ ہے اس کو ہم فٹ کریں گے اور دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بڑھنے کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اور آپ جو ہے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھتے ہیں اب ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے اور یہ بلکل جو ہے ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے صرف اس کے اندر چھوٹا سا فائل تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک تار ٹوٹی ہوئی تھی تو اس کو دوبارہ ہم نے مرمت کر لیا ہے اور دوستو انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ